کرونا اسخود نوٹریس سپریم کورٹ کا ہفتے اور اتوار کو مارکٹس کھولنے کا حکم واپس عدالت نے وفاقی حکومت کو کرونا وائرس سے متعلق قانون سازی کی ہدایت کر دی طبی سامان کی تیاری کے لیے مچینڈری درامت کرنے کا ریکارڈ اور تفصیلات بھی طلب کر لی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس گلزار احمد کی سروراہی میں چار رکھنی بینچ نے کرونا اسخود نوٹریس کیس کی سماعت کی عدالت نے اس تفسار کیا کہ حکومت نے تحال کرونا سے تحفظ کی قانون سازی نہیں کی قومی سطح پر قانون سازی کا اطلاق پورے ملک پر ہوگا ملک کے تمام ادارے کام کر سکتے ہیں تو پارلیمنٹ کیوں نہیں چین نے بھی وباس انیمٹنے کے لیے فوری قانون بنائے پریس کانفرنس کے ذریعہ عوام کا تحفظ نہیں ہوگا بلکہ قانون بننے اور اس پر عمل سے ہوگا جسٹس اجازل احسن نے ریمارکس دیئے کہ کرونا بارس کسی صوبے میں تفریق نہیں کرتا اور لوگوں کو مار رہا ہے آپ کے پاس اب وقت نہیں رہا ایک لاکھ سے زائد کرونا مصبت کیسز آ گئے ہیں عدالت نے ہدایت کی کہ ڈاکٹرز کو حفاظتی سامان ہر حال میں دستیاب ہونا چاہیے دورانے سماعت ممبر لیگل انڈی ایم اے نے ٹیسٹنگ صلاحیت تیس ہزار تک بڑھانے اور ہنڈرڈ لیبز کے قیام کا تذکرہ کیا تو چیف جسٹس نے حیرانگی کا اظہار کیا اور ریمارکس دیئے کہ تیس ہزار ٹیسٹ تو نہ ہونے کے برابر ہیں پاکستان کی آبادی بائیس کروڑ کی ہے اور صرف سو لیب ہیں عدالت نے سرکاری اور نیجی لیب سے ٹیسٹنگ کی تعداد کے بارے میں استفسار کیا تو ممبر لیگل ایڈ نے کہا کہ یہ تفصیلات صرف وزارتیں صحت دے سکتی ہے چیف جسٹس نے ترکی سے سپریے کے لیے جہاز لینے کے بارے میں استفسار کیا کہ کیا پاکستان میں سپریے کے لیے جہاز لیز پر نہیں مل سکتا کیا جہاز لیز پر لینے کے لیے ٹینڈر دیا گیا نہیں معلوم ترکی سے جہاز لیز پر لے کر کس نے فائدہ اٹھایا عدالت نے ٹیڈی دل سپریے کے لیے جہاز لیز پر لینے کا ریکارڈ ضلپ کرتے ہوئے سما دو ہفتوں تک ملتبی کر دی